اے رب دو جوان اے رب دو جوان ہر شئے میں تیرے جلوے ہر شئے میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچا اے رب دو جوان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کانزل ایمان سکول ٹی وی میں خوش آمدین سب سے پہلے آپ اپنی کلاس فیفت کی انگلیش کی بک نکال لیں اور لیسن نمبر اور لیسن دہ فرس ٹرہ نکال لیں پری ریڈنگ ایکٹیوٹی یہ کہانی بندل کے بارے میں ہے یہ کس قسم کا جانور ہے تو یہ آپ بتائیں اپنے سکول کوپس میں اس کے بارے میں لکھیں کہ یہ کس قسم کا جانور ہے منکی تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ درختوں پر چڑ جاتا ہے درختوں پر رینے بڑا جانور ہے اور یہ کافی زیادہ انتداد میں انڈیا میں پائے جاتا ہے یہ آپ نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت انفرمیشن دینی ہے آپ کے خیال میں کیا بندر انسانوں سے ڈڑتی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کیا واقعی منکی جو بندر ہیں وہ انسانوں سے ڈڑتی ہیں میرے خیال سے نہیں ڈڑتے آپ کا خیال سے اگر ڈڑتی ہیں یا نہیں ڈڑتے تو اس کے بارے میں اپنی رائے اس کا انسلر اپنے سکول کی کوپس میں ضرور دیں کیا بندر کو ایک پالتو جانور کے طور پر رکھنا ایک اچھا خیال ہے کیا آپ کے خیال میں جو بندر ہے وہ پالتو جانور بن سکتا ہے تو اگر بن سکتا ہے تو پھر بھی آپ اپنا جو اس کی رائے ہے وہ اپنی سکول کی کوپس میں اس کا انسلر دیں اور اگر نام آپ کا انسلر ہے تو پھر بھی اس کو لکھیں اور بتائیں کہ کیوں اگر آپ اس کو پالتو جانور رکھ سکتے ہیں تو کیوں رکھ سکتے ہیں اگر نہیں رکھ سکتے تو کیا وجہ ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے بتانی ہے کیا بندر کو آپ کا خیال ہے کہ وہ چلاکی سے کام کرے گا یا بے وکوفی سے ٹھیک ہے جو ہم سبق پڑھیں گے آپ بتا ہے کہ وہ چلاکی سے کام کرے گا یا بے وکوفی سے اس بار میں ہم پڑھیں گے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں پیرگرگراف ٹو پیرگرگراف ویڈنگ کروں گا اور بعد میں اس کی ٹرانسلیشن کروں گا ٹھیک ہے آپ اسے گوھر سے سنیں اور سمجھیں once their life lived a wise monkey he was very clever the other monkeys always listened to him my friends he would say this forest is not a safe place finds giant life here remember do not eat any strange food do not drink any strange water ask me first ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کہیں ایک اکلمان بندر رہتا تھا اور وہ بہت چلاک تھا دوسرے بندر ہمیشہ اس کی بات سنتے تھے میرے دوستوں وہ کہا کرتا تھا یہ جنگل ایک محفوظ جگہ نہیں ہے یہاں شدید ظالم جنات رہتی ہیں یاد اکھو کوئی اجنبی خوراک نہیں خانی ہے کوئی اجنبی پانی نہیں پینا مجھے پہلے مجھ سے پوچھنا ایک مجھے پانی ہے ایک مجھے پانی ہے They then old to the lake that they did not know Its water was clear and quiet And they had come a long way But the monkey stopped They did not drink They waited for their friend The wise monkey walked around the lake He saw a stranger Mars of feet went down to the water But no water came back up A giant must be live living in this lake he said and he must be eating those who would be coming to drink water here just then a giant rose out of the water what are you waiting for he cried come and drink اس کا پانی صاف اور پرسکون تھا وہ ایک لمبہ راستہ تیگر کی آئے تھے لیکن بندر رک گئے انہوں نے پانی نہیں پیا انہوں نے اپنے دوست کا انتظار کیا اکلمان بندر نے جیل کے گر چکر لگایا اس نے ایک عجیب چیز دیکھی قدموں کے نشانات نیچے پانی کی طرف جاتے تھے لیکن کوئی بھی نشان واپس اوپر نہیں آیا اس نے کہا اس جیل میں یقیناً ایک جن رہ رہا ہے اور وہ یقیناً انہیں کھا رہا ہے جو یہاں پانی پینے آتے ہوں گے آؤ اور پیو وہ چلایا تم کس کا انتظار کر رہے ہو ٹھیک تب ایک جن پانی سے باہر ابرا میںی میٹ سکتے ہیں do you eat those who drink here i do the giant reward and i will eat all of you too no the wise monkey said you will not eat us but you must drink the giant said if you don't you will die we will drink the wisely monkey answered but we will be safe how the giant asked اکلمان بندر نے پوچھا کیا تم نے انہیں کھا جاتے ہو جو یہاں پانی پیتے ہیں اور میں تم سب کو بھی کھا جاتی ہیں اور میں تم سب کو بھی کھا جاؤں گا جن دھارا میں کھا جاتا ہوں تم ہمیں نہیں کھاؤگے اکلمان بندر نے کہا نہیں لیکن تمہیں پانی تو ضرور پینا ہے جن نے کہا اگر تم نہیں پیوگے تو مر جاؤگے ہم پانی پییں گے اکلمان بندر نے جواب دیا لیکن ہم محفوظ رہیں گے جن نے پوچھا کیسے the wise monkey did not answer instead he picked a long reed dead gree by the side of the lake he put one end of the reed in his mouth he put the other end in the lake then he sucked up some water throw the reed all the other monkey did the same the giant was very angry this is the last straw he cried oh no the wise monkey said not the last straw this is the first اکلمان بندر نے جواب نہیں جواب نہیں دیا اس کے بجائے اس نے ایک لمبا لمبا سرکندہ اٹھایا جو جھیل کے کنارے اگا ہوا تھا اس نے سرکندے کا ایک سرکندے کا ایک سرہ اپنے موں میں رکھا اور اس نے دوسرا سرہ جھیل کے اندر رکھا یعنی سٹرہ کا سٹرہ نمہ ایک پائپ نمہ جو ایک شاک ہوگی بھی تھی اس نے اس کو ایک اپنے موں میں رکھا اس کا ایک حصہ سٹرہ کا اور دوسرا حصہ جھیل کی طرف رکھا جھیل میں رکھا پھر اس نے سرکندے میں سے کچھ پانی کو سانس کے ذریعے اپر کھینچا باقی تمام بندروں نے بھی ایسا ہی کیا جن بہو نراض تھا وہ چلایا یہ آخری یہ آخری سرکندہ ہے ارے نہیں اکلمان بندر نے کہا آخری آخری نہیں یہ تو پہلا ہے اب ہم آجاتے ہیں ایکسرسائز کی طرف یہ کچھ ایکسرسائز میں ہمیں کوئیسٹن آنسر دیئے گی ہیں تو یہ آپ پسانے سے اس کا آنسر ڈھون سکتے ہیں اور اسے آپ اپنے سکول کا اپنے لکھ لیں ٹھیک ہے write the letter of the best answer for each question number one where does the story take place in the forest in the forest a option is کا آنسر ہے ٹھیک ہے a option is کا آنسر ہے number two why is the place unsafe for the monkeys because c اس کا آنسر کا آنسر ہے c dangerous giants lived there ٹھیک option c number three the monkeys come to a lake then they have a problem what's the problem problem کیا تھی اس کا آنسر کیا ہے there was no way to reach the water ٹھیک ہے there was no way to reach the water a option is کا a option is کا آنسر ہے اس میں کیا اس کی story کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ اس میں جو بندر تھے وہ ایک لیک پہ پہنچے ٹھیک ہے وہاں خطرہ کیا تھا کہ جائنٹ رہتا تھا یعنی ڈیو جن رہتا تھا کہ وہ جو لوگ وہاں پانی پینے آتے تھے تو پانی کافی نیچے تھا تو نیچے جانا پڑتا تھا جو نیچے جاتا تھا اس کو وہ پکڑ لیتا تھا جو جن تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ بہت بڑا سٹرال لیا اور سٹرال کے ذریعے پیا جس کے لئے ان کو نیچے نہیں جانا پڑا انہا ہی دیو جو ہے یعنی جن ان کو پکڑ سکا جس کی ویسے وہ اکلمندی سے پانی ہی انہوں نے پی لیا اور ان کو نقصان بھی نہیں پہنچا ٹھیک ہے نمبر فور کیا ہے ویسے مانکی کھے ہوکھا Powell foot print let down to the lake but didn't come up ٹھیک ہے number 5 what does the wise monkey do option B he uses straw to drink water option B fantasy and realistic story a fantasy is a story about thing that cannot take place in a real life in fantasy you might read about animals who talk or character who live in make believe places are realistic story tell about things in real life اچھا اس میں دو طرح کی stories ہوتی ہیں بات کی گیا ہے ایک fantasy اور ایک realistic story میں realistic story میں ٹھیک ہے اس میں جو سٹوری اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کہانی ہوتی ہے وہ خیالی ہوتی ہے origin نہیں ہوتی لیکن جو realistic story ہوتی ہے وہ reality based ہوتی ہے ٹھیک ہے read a story event write R next to thing that can really happen write R next to the thing that are fantasy number 1 once there lived a wise monkey wise monkey تو اس میں آپ کیا آگے لگائیں گے آپ R لکھیں گے یا F لکھیں گے آپ بتائیں اس کے آنسر اس کے آگے F لکھیں گے آپ کیونکہ یہ fantasy story ہے کہ once they lived as wise monkey monkey جو ہوتا ہے وہ wise نہیں ہوتا ٹھیک ہے یعنی اکل مند نہیں ہوتا number 2 the forest was not a safe place یہ کیا ہے realistic story ہے ٹھیک ہے یعنی R لکھیں گے اس کے آگے کیونکہ جو جنگل ہوتا ہے وہ safe نہیں ہوتا number 3 the water was clear and quiet یہ بھی ٹھیک ہے اس کے آگے بھی آپ R لکھیں گے ٹھیک ہے number 4 a giant rose out of the water اس کے آگے آپ F لکھیں گے کیونکہ جن جو ہوتے ہیں وہ real life میں یہ کہانی میں یہ خیالی کہانی ہیں ٹھیک ہے یعنی جن کے بارے میں تو یہ کیا ہے اس کے آگے آپ F لکھیں گے فرینٹی سٹوری ہے یہ ٹھیک ہے number 5 the giant said I will eat all of you میں آپ سب کو خواہ جاؤں گا یہ بھی اس کے آگے بھی آپ F لکھیں گے ٹھیک ہے یہ بھی خیالی سٹوری ہے number 7 the monkey drunk water without read اس کے آگے بھی آپ F لکھیں گے کیونکہ یہ بھی خیالی ہے ٹھیک ہے ایسا کچھ reality میں نہیں ہوتا vocabulary کی طرف آیاتے ہیں یہ column A میں ہمیں کچھ ورس دیے گئے ہیں اس کے meanings جو ہیں وہ ہم نے B میں column B میں ہم نے find کرنی ہے giant giant word ہے ٹھیک ہے اس کے جو meaning ہے وہ کیا ہے very tall imaginary creature ٹھیک ہے کیا ہے very tall imaginary creature giant ٹھیک ہے اس کو آپ اس سے match کرنے giant کے ساتھ quiet quiet کو آپ match کریں گے still not moving ٹھیک ہے still not moving کے ساتھ اس کو match کرنے آپ still not moving still not moving کے ساتھ quiet کو match کرنے read read کو آپ match کریں گے kind of grass grass with a hollow stamp kind of grass with a hollow stamp اس کے ساتھ read کو match کر لیں save save کو آپ match کریں گے free from danger اور harm free from danger اور harm کو match کریں گے آپ save کے ساتھ strange strange کو آپ match کریں گے unknown اور unusual کے ساتھ ٹھیک ہے die die کو آپ match کریں گے stop leaving ٹھیک ہے find the best word to fill in the blank the grass number one the grass was so dead that you could see through it the glass was so clear clear ٹھیک ہے the glass was so clear that you could see through it number two number two a dash girl a wise girl ٹھیک ہے wise لکھ دیں w i s c think thinks before she speaks number three when she let the balloon go it dash up into the air it rose up into the air rose آئے گا یہاں number four she dash up the laminoid with the straw she sucked sucked up the laminoid with the straw number five it was a dash battle it was a it was a fiaris battle it was a fiaris battle it was a it was a encyclopedia skill encyclopedia skill encyclopedia encyclopedia ایک طرح کی اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہوں اگر encyclopedia سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ جو معلومات آپ کو چاہیے وہ کہاں مل سکتی ہے مثال کی طور پر آپ یہ معلوم کرنا چاہا رہے ہیں کہ پانڈا کیسے رہتا ہے تو شاید آپ ایک encyclopedia کی جلد پی دیکھنے پڑے گی جہاں پانڈا دیکھنا پڑے گا اگر encyclopedia چھاپا ہوا تو اور عام طور پر لائبریڈی میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ نے یعنی encyclopedia کی آپ کو بک ملے گی آپ جائیں گے لائبریڈی میں آپ نے آپ نے جیسے فائنڈ کرنا ہے کہ پانڈا کے بارے میں پڑنا ہے تو آپ جائیں گے بک کھولیں گے اور پی پہ جائیں گے پی پی پہ جائیں گے اور پانڈا کو آپ سرچ کریں گے یعنی تلاش کریں گے پی پہ آپ کو پانڈا تلاش کریں گے اور اپنی انفرمیشن کلیکٹ کر لیں گے اسی طرح سے اگر آپ ایک اون لائن آپ کو ایک ویب سائٹ ملتی ہے ویکی پیڈیا ویکی پیڈیا پہ بھی ایک کہہ لیں کہ اون لائن انسائکلو پیڈیا ہے آپ جو بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے نام رکھیں اور ویکی پیڈیا پہ آپ اس کو انفرمیشن آپ کو مل جائے گی کمپلیٹ اس سٹیٹمنٹ بیلوہ بائی آیٹنگ ڈا ورز اور ورز ڈایٹ نیم ڈا موس لائکلی انٹری یہ کیا کہتے ہیں ہر بیان کو ایک لفظ یا الفاظ سے مکمل کریں جو بہت ممکن ہے کوئی انٹری ہو نوڑا وانس ٹو لرن اباوٹ پولر بیر شی شوڈ لک اپ پولر بیر ٹھیک ہے یعنی اب وہ پولر بیر کے بارے میں جانا چاہتی ہے تو اس میں سے وہ کیا سرچ کرے گی وہ پولر بیر سرچ کرے گی آرٹک سرچ کرے گی یا نورت پور سرچ کرے گی وہ پولر بیر کے بارے میں سرچ کرے گی ٹھیک ہے نا اسی طرح نمبر ٹو کریم وانس ٹو لرن اباوٹ وایلنس وایلنس یعنی وایلنس ایک انسٹرمنٹ بجانے کیلئے اس جاننا چاہتا ہے وانس ٹو لک اپ یہ چاہتا ہے موسک کے بارے میں سرچ کرے گی اور سمپونی کے بارے میں سرچ کرے گا تو وہ وایلنس کے بارے میں سرچ کرے گا اسی طرح احمد 3 احمدATOR باولوجی کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہے ہے اس طرح باقی بھی دیکھ سکتے ہیں پنچویٹ آف دہ سنٹینس وی بگن دا فرسٹ وارڈ آف دہ سنٹینس وی دہ کیمپیٹل لیٹر ہم جب پنچویٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے جو وارڈ ہوتا ہے سنٹینس کا وہ کیپیٹل لیٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے یا وہی وارڈ ہوم کے لیے اس میں وہی جو ہے فرسٹ وارڈ ہے اس کا ڈبلیو کیپیٹل ہے ٹھیک ہے ہم کوئی بھی سنٹینس سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہم کیپیٹل لیٹر سے کرتے ہیں جیسے یہ وہی بگن دا فرسٹ وارڈ یہ وہی جو ہے ڈبلیو اس کا کیا ہے کیپیٹل لیٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ پنچویٹ آف دس یہ اوپر دیکھ لیں پنچویٹ آف دہ سنٹینس پنچویشن کا پی جو ہے وہ کیا ہے کیپیٹل ہے ہمیشہ جو ہمارا سنٹینس ہوتا ہے اس کا جو فرسٹ وارڈ ہوتا ہے وہ اس کا فرسٹ لیٹر کیپیٹل ہوتا ہے اس کے بعد یہ کہتے ہیں وی یوز اپ پیریٹ اور فل سٹوپ ایر ڈ آف دہ سٹیٹمنٹ ہم ہر سنٹینس کے بعد سٹیٹمنٹ کے بعد جہاں ہماری بات ختم ہوتی ہے ہم فل سٹوپ لگاتے ہیں یعنی دوٹ لگاتے ہیں فل سٹوپ اچھا جیسے سٹینڈ اپ اینڈ آنسر مائی کوئیسٹن اس کے آگے ہم نے فل سٹوپ لگایا ہے ہم کوئیسٹن مارک لگاتے ہیں اگر کوئی سوال کر رہے ہیں کوئی شخص یعنی کوئی لکھیویا چیز ہے کوئیسٹن لکھا ہے تو اس کے آگے ہم کوئیسٹن مارک لگاتے ہیں جیسے میں آپ سے میں کچھ لکھتا ہوں تو اس کے آگے ہم نے دیکھیں کوئیسٹن مارک لگایا ہے کیونکہ میں یہ سوال کر رہا ہوں میں آپ سے تو اس کے آگے سوال یہ نشان لگاتے ہیں کوئیسٹن مارک جیسے ہاو پیٹی اس دا چائلڈ اسکلیمیشن سنٹینس کے آگے ہم ہمیشہ اسکلیمیشن مارک لگاتے ہیں جو اس میں دیکھیں مسٹیک کیا ہے اس کو آپ پنچویڈ کریں جیسے میں آپ کو فسٹ کر کے دکھاتا ہوں راشید وانس می ٹو ویزٹ ہم ان لندن تو ہم اس کو کریکٹ کرنا ہے ہم نہیں اس کو پنچویڈ کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں راشید جو ہے نا راشید اس کا فسٹ ورڈ جو آر ہے وہ ہم کیپٹل لکھیں گے کیا لکھیں گے کیپٹل لکھیں گے راشید وانس می ٹو ویزٹ ہم ان لندن لندن ٹھیک ہے انڈ پہ ہم فل سٹوپ لگائیں گے ہم کیا لگائیں گے فل سٹوپ لگائیں گے نمبر دو کیا ہے اب ایک کوئیسٹن کر رہا ہے جو ویل کا و ہے وہ کیپٹل ہوگا اور انڈ پہ آپ کوئیسٹن مارک لگائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح آپ باقیوں کو بھی سورف کر لیں فل آؤٹ اس سٹوڑی شیٹ سٹوڑی سٹکچر سب سے پہلے آپ ٹائٹل دیتے ہیں کوئی بھی سٹوڑی لکھنے سے پہلے آپ سب سے پہلے اس ٹائٹل دیتے ہیں پھر مین کریکٹر کون کونسی ہیں اس کے بعد پروبلم کیا ہے اس کا سلوشن کیا ہے ٹھیک ہے وہ بتاتے ہیں آپ جیسے کہ ہم اس سٹوڑی کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے سٹوڑی کا ٹائٹل کیا ہے سٹوڑی کا ٹائٹل سٹوڑی کا ٹائٹل کیا تھا ہمارا دا فسٹ ٹرہ دا فسٹ سٹرہ جس کا سٹوڑی کا ٹائٹل تھا اس کا مین کریکٹر کون تھا مونکیز مونکیز مین کریکٹر سے ٹھیک ہے اس کے بعد پروبلم کیا تھے انہوں نے پانی پینا تھا اس کا سلوشن کیا نکالا انہوں نے سٹرہ سے پانی پیا اسی طرح سے ہم سٹوڑی لکھتے ہیں ان چار چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے سٹوڈی کے تین پارس ہوتی ہیں اب بیگنگ ٹھیک ہے اس میں ساب سے پہلے ٹائٹل آیا تھا ہے اس کے مین کریکٹر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے پروبلم آ جاتی ہے پھر نمبر ٹو میں آ میڈل آیا تھا ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں پروبلم پروبلم کی اس کی ہائی ہوتی ہے جنہیں پروبلم کا کچھ سلوشن نہیں ہوتا پھر اینڈ پہ ہم اس کا پروبلم کو سولف کرتے ہیں ٹھیک ہے look at the sentence below write b next to the sentence that belong to the beginning of the story write m next to the middle and e next to the sentence that belong to the end of the story ٹھیک ہے ہمیں تین چیزیں دی گئی ہیں ایک دیا گیا beginning ایک دیا گیا middle اور ایک دیا گیا end ہم نے اگر ہم نے سرچ ہم نے تھوڑا اکل لگانی ہے کہ کون سے جو چیز ہے وہ ہماری beginning سے لی گئی ہے کون سے سنٹینس middle سے لیا گیا ہے اور کون سے سنٹینس end سے لیا گیا ہے جیسے فرس سنٹینس پڑھیں نمبر ون monkeys came to a lake they didn't know about یہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ اس کے بارے میں آپ سوچیں ذرا اس کے بارے میں تھوڑا سوچیں کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے جی کوئی سمجھ لگی ہے آپ کو اس بارے میں یہ middle سے لیا گیا ہے کہاں سے لیا گیا ہے middle اس کے آگے ہم m لکھ دیں گے کیا لکھیں گے اس کے آگے ہم کیا لکھیں گے b لکھیں گے ٹھیک ہے یہ یہ beginning سے لیا گیا ہے یعنی شروع سے لیا گیا ہے b لکھیں گے اس کے آگے then a giant rose up from the lake یہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ middle سے لیا گیا ہے the wise monkey moved around the lake یہ کہاں سے لیا گیا ہے یہ بھی middle سے لیا گیا ہے اس کے آگے ہم m لکھیں گے نمبر فور کیا ہے the monkey said no it is the first truck یہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے اس کے آگے آپ end لکھیں گے e لکھیں گے یہ end سے لیا گیا ہے number five the giant roared i will eat all of you یہ کہاں سے لیا گیا ہے middle سے m لکھیں گے اس کے آگے number six the monkey put one end of the rate in his mouth یہ end سے لیا گیا ہے e لکھیں گے اس کے سامنے seven this forest is not a safe place یہ beginning سے لیا گیا ہے b سے لیا گیا ہے اس کے آگے آپ b لکھیں گے ٹھیک ہے eight the giant asked is it the last row یہ end سے لیا گیا ہے اس کے آگے آپ e لکھیں گے ٹھیک ہے تو امید ہے آج کے لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اس ویڈیو کے دو سے تین بار ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے concept جو ہے وہ clear ہو جائے آپ کے لئے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ اے رب دو جوان اے رب دو جوان ہر شہ میں تیرے جلوے ہر شہ میں تیرے جلوے ہر چیز تیری پہچا اے رب دو جوان